بتا دیجئے تاکہ سمجھ میں آجائیں بھائی کون کون کس کے دونوں ہاتھ اور ایک اپنے لیے ایک اپنے وائیس کے لیے دیوانہ ہو تو ایسا ہو مستانہ ہو تو ایسا ہو سچے دن آتی ہیں اسی خوشی میں خیر اللہ رب العزت و جلال سب کو سلامت رکھے سچا دن لائے اچھار سال کی نوکری نہ لائے اگنی بھیت نہ لائے سچا دن لائے اے ہندو مسلم بھائیو اگر آپ سچا دن لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مہا پرشوں کے آئیڈیل کو اپنانا ہے پرسٹ لوگڈان سے پہلے آسام میں میرا پروگرام تھا جب میں اس ایت سے فارغ ہوا تو کچھ ہندو بھائی اور کچھ کرشن بھائی میرے قریب آئے آ کر کہنے لگے کہ گروہ جی آپ کی ساری باتیں مجھے بہت اچھی لگی لگتے لیکن ایک بات اچھی نہیں لگتے بہت غور سے سنیے گا انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا میں نے کہا بھائی وہ کونسی بات ہے کہا آپ نے کہا صرف انتی مہا پرش کی سیرت ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے کیا عیسیٰ یسوع عیسیٰ یسوع سمجھتے ہیں عیسیٰ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کیا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ساری انسانیت اور مانوتہ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے تو آپ یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیسے کیا ویواہ کیسے کیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پتر اور پدریوں کو شکچا اور جان کئی سے پراہ کروایا کئی سے ایسیلٹیشن حاصل کروایا اور اس نے فوراں پلٹ کر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح تو نہیں کیا میں نے کہا تو آپ کس کے طریقے پر نکاح کریں گے آپ اپنے پتر کا نکاح کس کے طرف پر کرائیں گے آپ اسے شکچا اور یان کس طرح پراب کروائیں گے اس لیے کہ گیتہ کا اشیوک ہے یک شاست روی دھیم سرجایا صاف وضاحت کے ساتھ ہے جو دھارنک شکچا اور یان پراب کرے گا اس کے جیون میں سکھ پراب ہوگا جو دھارنک شکچا اور یان پراب کرے گا مرنے کے بعد اس کا نرمان ہوگا جو دھارنک شکچا اور یان پراب کرے گا وہ خوشحال ہوگا آپ کس طرح اپنے بچوں کو ایڈوکیشن پراب کروائیں گے اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح تو نہیں کیا میں نے کہا جب نکاح نہیں کیا تو آپ کس کے طرف میں کریں گے بتائیے تو سیئی وہ لا جواب ہو گیا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو میں نے ان سے کہا کہ سنو امام مہدی کے دمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آتریت ہوں گے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے دو نکاح ہوں گے کتنے ہوں گے آگے سے پیچھے تک بولیے کتنے ہوں گے آگے سے پیچھے تک کتنے ہوں گے دو نکاح ہوں گے ابھی اگزام آپ کا شروع ہوا ہے دو نکاح ہوں گے ان کا نکاح پڑھانے والا قاضی امت محمدیہ کا قاضی ہوگا ان کے نکاح کے دواہ امت محمدیہ کے افراد ہوں گے اس کا نکاح جس خاتون سے ہوگا وہ ان کی مہا پرش کالی کبلیوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دانے والی ہوگی تو خود عیسی علیہ السلام کی زندگی اس وقت تک کامل و اکبر نہیں ہوگی جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل کو ناپنا لے تو اس نے مجھے چڑھانے کے لیے کہا کہ آپ اس محمد کی بات کرتے ہیں جس نے صرف شادیہ ہی تو کی ہے اس کے سبا اور کیا کیا ہے آپ اندازہ لگائیے اگر کوئی ہمارے ہندو بھائی سے کہے شریف کرشنہ نے صرف بھی واہی تو کیا ہے نکاحی تو کیا ہے اس کے سوار کیا کیا ہے تو بتائیے ہمارے ہندو بھائی کو کتنا قصہ آئے گا وہ کس قدر پر ہم ہوں گے بے شک انتی مہا پروش نے بارہ بھی واہ کیا اشری کرشنہ جی نے کتنے بھی واہ کیے اٹھاؤ مہا بھارت مہا بھارت میں موجود ہے شریف کرشنہ جی نے سولہ ہزار ایک سو آٹھ بھی واہ کیا جن میں سے نو پتنیوں کا نام خود مہا بھارت میں موجود ہے پہلی پتنے کا نام رادھا تھا دوسری کا نام رکمنی تھا تیسری کا نام ستیہ بھاما تھا چوتھی کا نام سکھ ستیہ تھا پانچمی کا نام جنبا وطی تھا چھٹی کا نام بھترہ تھا ساتمی کا نام مطرہ وندہ تھا آٹھمی کا نام لکشمنہ تھا اور نبی کا نام کالندی تھا بے شک آپ علیہ السلام نے بارہ بھی واہ کیا اس کا تذکیرہ بھی ہندو بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے اور یہ جنبیت کا منتر ہے دیو اسمانہ اپسا پریشاہ ایک ایسا انتی مہا پروش آئے گا ان کی سواری اونٹنی ہوگی اور ان کی بارہ پک لیا ہوں گی بابا ہم بیٹ کر نے لکھا ہے ہندو ازم میں کوئی ایسا اتاب نہیں آیا جس کی سواری اونٹنی ہو ہندو ازم میں اونٹ کا دودھ اونٹ کا گوشت میٹ ملک اور میٹ دونوں کھانا پینا حرام ہے بلکہ اگر کوئی اونٹ پر سواری کرے گا تو وہ پھرشت کاتیر اور اتیہ چار ہو جائے گا اس سے اسفشت ہو گیا کہ اونٹنی کس کی سواری تھی بولیا آگے سے پیچھے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹنی تھی دائی حلیمہ آپ کو لینے کے لیے آئی تھی اس وقت سواری آہستہ آہستہ چل رہی تھی لیکن جب آف علیہ السلام کو لے کر واپس ہونے لگی وہ سواری تھی تھی کے ساتھ چل دے لگی دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اٹھنی دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اٹھنی دکھلانے لگی پھر بھی چلی سی تھی آمنہ کا لال جب سوار ہو گیا آمنہ کا لال جب سوار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ حق دار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے اس کے بعد ہے دیویر دشا دیویر کے معنی دو اور دش کے معنی دس 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 اور دو کتنے ہوتے ہیں آگے سے پیچھے تک بولیے دس اور دو کتنے ہوتے ہیں پارا پیشا کافلہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارا پتنیا تھی پہلی پتنی کا نام خدیدہ تھا دوسری کا نام سودہ تھا تیسری کا نام عائشہ تھا چوتھی کا نام حفظہ تھا پانچویں کا نام زینب بنت خزینہ تھا اور چھٹی کا نام ام سلمہ تھا ساتویں کا نام زینب بنت جہد تھا آٹھویں کا نام جویریہ تھا نوی کا نام ام حبیبہ تھا دسویں کا نام صفیہ تھا گیارویں کا نام میمونہ تھا اور بارویں کا نام ماریا کیتیہ تھا جسے یمن کے بادشاہ نے گفت میں پیش کیا تھا ساتھ میں آپ علیہ السلام نے اس سے نکاح اور بواہ کیا اسی سے ابراہیم نامی پتر پیدا ہوا تھا بے شک آپ علیہ السلام نے بارہ بواہ کیا لیکن یہیں پترک کرنے یہ بھی بتاتا چلوں جو مہا فروش ہوتے ہیں اسے انگینت بواہ کرنے کا عدیقار ہے مہا فروشوں کو انگینت بواہ کرنے کا عدیقار ہے اسی لئے شریف کرشنا نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگینت بواہ کیے اس لئے کہ وہ کوئی بھی کام ایشور اور فرماکمہ کے آدیش کے بغیر نہیں کرتے وہ ہر کام میں ایشور اور فرماکمہ کے آدیش کا پالن کرتے ہیں اسی لئے محمد صاحب نے بارہ بواہ کیا اللہ کے حکم سے اللہ کے آدیش سے اور شریف کرشنا دی نے سولہ ہزار ایک سو آٹھ بواہ کی جب میں نے ان کے اس کوشن کا یہ اتتر دیا تو اس نے مجھے اور چڑھانے کے لئے کہا آپ اس محمد کی بات کرتے ہیں محمد نے صرف بواہ کے دیوار کیا کیا ہے اس نے بارہ بواہ کیوں کیا آپ بتائیے اور یہ فیضانے دیوارن تھا کہ اس کوشن کا اتتر اس وقت میرے قلب پر آتریت ہوا میں نے ان سے کہا بے شک آپ علیہ السلام نے بارہ بواہ کیا لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے بارہ بواہ کے ذریعے ساری انسانیت اور مانوطہ کو محبت اور قریمت کا سندیش اور آدیش دیا اس لیے کہ دنیا کا کوئی منوش اس سنسار کا کوئی منوش اگر کسی خاتون سے بواہ کرے گا تو وہ انہی بارہ خواتین میں سے کوئی نہ کوئی خاتون ہوگی وہ یا تو عمر میں بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی کتنے ہوئے ہیں آگے سے تیچھے تک بولیے کتنے ہوئے دو کواری ہوگی شادی شدہ ہوگی یا متنقہ ہوگی کتنے ہوئے ہیں ارے پانچ ہوئے یا ٹھیک سے بتائیے ارے عمر میں بڑی ہوگی یا چھوٹی ہوگی کتنے ہوئے دو کواری ہوگی یا شادی شدہ ہوگی کتنے ہوئے متلقہ ہوگی امیر ہوگی یا غریب ہوگی اس کا کنٹیک اسی کی برادری سے ہوگا یا اسی برادری سے نہیں ہوگا وہ پہلے سے مسلم ہوگی یا نون مسلم ہوگی یا میڈ سربیس ہوگی یعنی بانٹی ہوگی آزاد کرنے کے بعد آپ نے اس سے نکاح کیا ہوگا کتنے ہوئے آپ علیہ السلام نے بے شک بارہ بیوہ کیا لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے بارہ بیوہ کے ذریعے ساری انسانیت اور پانوتا کو محبت اور پریم کا سندیج دیا اگر تمہارا نکاح کسی ایسی خاتون سے ہو جو عمر میں چھوکی ہو اس کے ساتھ جیول اسی طرح بیتانا جس طرح میں نے بیتایا اگر تمہارا نکاح کسی ایسی خاتون سے ہو جو عمر میں پری ہو اس کے ساتھ جیول اسی طرح بیتانا جس طرح میں نے بیتایا اگر تمہارا نکاح کسی ایسی خاتون سے ہو جو کواری ہو اس کے ساتھ جیول اسی طرح بیتانا جس طرح میں نے بیتایا اگر تمہارا نکاح کسی ایسی خاتون سے ہو جو شادی شدہ ہو اس کے ساتھ جیون اسی طرح بیتانا جس طرح میں نے بیتایا اگر تمہارا نکاح کسی ایسی خاتون سے ہو جو متلقہ ہو اس کے ساتھ جیون اسی طرح بیتانا جس طرح میں نے بیتایا اگر تمہارا نکاح کسی ایسی خاتون سے ہو جو امیر ہو اس کے ساتھ جیون اسی طرح بیتانا جس طرح میں نے بیتایا اگر تمہارا نکاح کسی ایسی خاتون سے ہو جو غریب ہو اس کے ساتھ جیون اسی طرح بیتانا جس طرح میں نے بیتایا اگر تمہارا نکاح کسی ایسی خاتون سے ہو جس کا کلٹیل تمہاری برادری سے ہو اس کے ساتھ جیون اسی طرح بیٹانا جس طرح میں نے بیٹایا اگر تمہارا نکاح کسی ایسی خاتون سے ہو جس کا کلٹیل تمہاری برادری سے نہ ہو اس کے ساتھ جیون اسی طرح بیٹانا جس طرح میں نے بیٹایا اگر تمہارا نکاح کسی ایسی خاتون سے ہو جو پہلے سے مسلم ہو اس کے ساتھ جیون اسی طرح بیٹانا جس طرح میں نے بیٹایا اگر تمہارا نکاح کسی ایسی خاتون سے ہو جو نول مسلم ہو اس کے ساتھ جیون اسی طرح بیتانا جس طرح میں نے بیتایا اگر تمہارا نکاح کسی ایسی خاتون سے ہو جو میر سرویس ہو باندھی ہو آزاد کرنے کے بعد تم نے اس سے نکاح کیا تو اس کے ساتھ جیون اسی طرح بیتانا جس طرح میں محمد رسول اللہ ماریا قبطیہ کو آزاد کر کے ماریا قبطیہ سے نکاح کر کے اس کے ساتھ جیون بیتا رہا ہو کوئی آپ علیہ السلام نے اپنے بارڈ بواہ کے ذریعے ساری انسانیت اور مانوتہ کو محبت اور فریم کا سندیش اور عدیش دیا اپنی مادہ کا بھی سممان کرنا اس لیے کہ ماں دنیا میں لائی ہے بیوی تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر آپ کے جیون میں آئی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں کا بھی سممان کرنا اپنی بائی کا بھی سممان کرنا اس لیے کہ جو ماں کا سمان کرے گا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور جو اپنی وائف کا سمان کرے گا کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول